آپ کی خدمت مقدس میں دو چار مسائل مسائل عمراء کہ برحال خدا نصیب کر رہا ہے تو انکار نہ کیا جائے مگر جانے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو پہچان دیا جائے چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگ پوچھ لیتے ہیں احرام خود خریدنا ہے کہ کسی کا دیا ہوا چلے گا یہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ نہیں ہے اپنا ہو یا کسی کا دیا ہوا ہو کوئی مشکل نہیں نایا ہو یا استعمال شدہ ہو کوئی مسئلہ نہیں دھولا ہوا ہو واش کیا ہوا یا بغیر دھولا ہوا ہو کوئی مشکل نہیں اصلے موضوع ہے پاک ہو اسلے موضوع ہے کہ مبعہ ہو غصبی نہ ہو تیسرا موضوع ہے لوگ اس پر بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا کیا ٹوویل کا بنا ہوا چلتا ہے یا کوٹن کا بنا ہوا جواب یہ ہے نہ کوٹن کا نہ ٹوویل کا اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی بے پردگی ہوتی رہے پہننے کے بعد مولانا چھوٹا ہو کے بڑا ہو تو جواب اس حرام کے بعد چادر کے بارے میں اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ اگر نیچے والی چادر کو باندھنا چاہیں تو ناف سے لے کر گھٹنے تک کا ایریا کور نہ کرتا ہو یا احتیاط اس میں کہ ناف سے لے کر پنڈی تک کا ایریا کور کرے کم از کم اتنی اس کی چوڑائی ہونی چاہیے اور اوپر کی چادر اتنی تو ہو چوڑائی میں لمبائی کے ساتھ کہ انسان کے دونوں شولڈر کو کور کر لے وہ سوال جس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا وہ تو بہت آتے یہاں تک کہ لوگ چپل دکھا کے پوچھتے ہیں یہ چپل چلے گی وہ دو پٹی کا لفظ ایسا دماغ میں بیٹھا ہے نکلتا ہی نہیں ہے کل میں نے بہت کوشش تو کی ہے کہ آپ کے ذہن سے لفظ نسا سے نسا نکال دیں بہتہ نہیں میں کامیاب ہوا کا نہیں وہ الگ بات بہت سارے مسائل جن کا اتنا کوئی بڑا رول نہیں ہے لیکن جن کا بڑا رول ہے وہ مسائل لوگ کم پوچھتے مثلا پہلا عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ دوسرا عمرہ کرنے سے پہلے پھر جو راتا ہوں پہلا عمرہ کرنے والوں کے لیے کہ مکہت المکرمہ کی کسی مسجد سے آپ احرام نہیں بہن سکتے کیونکہ آپ مکہ کی حدود کے باہر سے اندر آ رہے ہیں مکہ کے اندر موجود جو مسجد احرام کہلاتی ہیں اس مسجد سے احرام پہننے کی اجازت بس انہی افراد کو جو مکہ کے اندر رہنے والے ہیں یا ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے بعد اور مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں مکہ میں رہتے ہوئے تو تین ایسے مقات ہیں مکہت المکرمہ شہر کے اندر جنہیں چھوٹا مقات کہا جاتا ہے اور چھوٹے بڑے مقات کا مطلب باہر سے آنے والوں کا مقات بڑا کہلاتا ہے اندر سے آنے والوں کا مقات چھوٹا کہلاتا ہے اور یہ باہر سے پہلے بیان ہو چکی اشارہ مکمل کر رہا ہوں یہ مقات کا اختلاف کیا ہے اختلاف سرزمین مکہت المکرمہ پر پہلا کعبہ یاقوت سرخ سے بنا ہوا خیمہ تھا یاقوت سرخ کے بنے ہوئے خیمے سے جو روشنی نکل رہی تھی اور روشنی اطراف میں جہاں جہاں تک پہنچی وہاں وہاں تک کا علاقہ حدود حرم قرار دیا گیا جہاں میدانی علاقہ تھا وہاں روشنی دور تک گئی جہاں پہاڑی علاقہ تھا وہاں قریب تک گئی یا خوش جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حرم کی حدود متعارف کروا دی یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے نہ ہمارے لئے سوال کا موقع اور محل ہم نے تو امرہ کرنا نہ کہ اس پر ریسرچ کرنی ہے کہ مقات چھوٹا کیا ہوتا ہے بڑا کیا ہوتا ہے ہاں اگر ریسرچ کرنی ہے تو الگ موضوع کہ الگ کتابیں ہیں الگ بحث ہیں لیکن بہار سے آنے والوں کا مقات الگ ہیں بڑا اچھا لگتا لوگوں کو کہ دوبائی سے گئے یا شارجہ سے گئے سیدہ مکہ پہنچ گئے ہوتل میں گئے نہائے دھوئے اس کے بعد مسجد تنعیم چلے گئے یاد رکھئے یہ آپ نے گناہ کبیرہ انجام دیا چونکہ آپ مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو گئے باہر سے آنے والوں کے لیے مسجد تنعیم مقات نہیں ہے تو چونکہ ہمارے ذہن میں لفظ مقات تھا اور مقات وہ بھی ہے اس لیے اتنی بات مجھے کھولنا پڑ گئی اب آئیے سیکنڈ نمرا سیکنڈ نمرا کر سکتے ہیں یا نہیں پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ سیکنڈ نمرا کب کر سکتے ہیں اور تیسرا مسئلہ سیکنڈ نمرا کیسے کیا جاتا ہے تو پہلا سیکنڈ نمرا کر سکتے ہیں جواب جی ہاں کر سکتے ہیں مگر بیچ میں فاصلہ شرط ہے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے فرسٹ عمرہ اور سیکنڈ عمرہ کے بیچ میں کتنا گیپ ہونا چاہیے اس میں اختلاف ہے آغاہ سستانی کے لحاظ سے یا تو یوں سمجھئے کہ ایک مہینے کا فاصلہ مہینے کا مطلب یہاں پر تیس دن نہیں ہے یا مہینے کا مطلب ہے چاند کا بدل جانے چاند کے بدلنے کا مطلب ایک عمرہ آپ نے ماہ رمضان میں کیا اب اگلا عمرہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ ماہ شوال کا چاند نہ ہو جائے اتنا لانگ ٹائم کون رکھ سکتا ہے ماں پر ہوت مہنگا اس سے ماں پر کیا کیا جائے پھر کہ پھر اگر آپ عمرہ دوسرا کرنا چاہتے اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے تو کیا کریں پھر آغا فرماتے پھر کسی اور کی طرف سے عمرہ انجام دے لیں جو پہلا عمرہ آپ نے انجام دیا اس کے نام اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے مثلا پہلا عمرہ کیا اپنی طرف سے تو دوسرا عمرہ کر دیں اپنے والدین کی طرف سے مثلا یا اپنے گھر والوں کی طرف سے مثلا تو تبدیل کر دیں عمرہ کی نیت کو تو عمرہ انجام دے سکتے ہیں آغاہ سستانی کی تقلید کے احتمال لیکن یہ احرام کہاں سے پہنیں گے کہ احرام آپ پہنیں گے اندر والے مقاس اب آپ کو آسانی ہے ہوتل سے تیار ہو کر جائیے تیار ہونے کا مطلب غسل احرام مستحب چادر احرام کا ابھی سے پہننا احتیاطاں تاکہ وہاں جا کر آپ کو لباس اٹھانے کی زہمت نہ ہو اتارنے کے بعد ہوتل سے مسجد مقا چلے جائیے یہ تین مسجدیں ہیں ایک دور ہے ایک درمیان میں ہے ایک بہت قریب ہے جو بہت دور ہے وہ سب سے افضل ہے مسجد جعرانہ اس کے بعد جو درمیان میں ہے وہ اس کے بعد افضل ہے مسجد حدیبیہ سب سے قریب ہے وہ مسجد آئیشہ بھی کہی جاتی ہے مسجد تنعیم بھی کہی جاتی ہے اور مسجد عمرہ بھی کہی جاتی ہے نام کی بحث تاریخ کے اعتبار سے واقعات کے لحاظ سے وہ چھوڑ دیجئے میرا عنوان نہیں بس آپ نے سب سے سستا کام کرنا کم پیسہ ہو سکتا ہے فری ٹرانسپورٹ بھی آپ کو مل جائے مسجد حرام سے گوریمنٹ ٹرانسپورٹ تھا فیلات مکہ جا رہے ہیں بس روٹ معلوم کلنے کے بعد بیٹھئے گا ایسا نہ ہو کہ یہاں سن کے جائیں آپ بڑھ جائیں وہ کہیں ہو پہ جاتے آپ کو پھر تو حافل آتے مکہ یہ بڑا ٹرانسپورٹ کا نظام وہاں بنایا اس نام سے اس میں نمبرز دیئے ہوئے ایک کون سے نمبر کی بس کہاں جاتی ہے ٹھیک ورنہ پانچ دس ریال لے تھا ٹکسی والا آپ چلے جائیں مسجد تنعیم عمرہ یا آئیشہ اور وہاں سے نیت و تلبیہ کریں احرام کی نیت و تلبیہ اور چاہیں تو مستحبات میں نماز پڑھ لیں نماز پہلے غسل آپ نے ہوتل میں کیا تھا چادریں پہنی ہوئی ہیں یہاں آ کر نماز پڑھی کوئی ایک نماز اس کے بعد احرام کی نیت کی تلبیہ پڑھا لیجئے یہاں سے نکل جائے گی آپ جائیں مسجد حرام عمرہ کرنے کے لئے مگر وہی بات یاد رہے کہ جس کو پہلے شامل کر چکے ہیں پہلے عمرے کی نیت اس کو شامل اب نہیں کریں گے تاکہ یہ عمرہ آپ کا الگ سے شمار کیا جائے اور آخری بات باقی سارے کام ویسے ہوں گے کہ جیسے پہلے عمرے میں ہوئے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے ساتھ کام تھے پہلے عمرے میں ساتھ کام اسی عمرے میں بھی ہیں بھر خیال کیجئے گا کہ رات میں ٹریول کیجئے گا دن میں مت کیجئے گا دن میں کرنے کا مسئلہ کفارے کا آ جائے گا بند گاڑی میں ٹریول کرنا مردوں کی لئے حالت احرام میں حرام ہے مکہ کے باہر کا مسئلہ تو فتوے کی بنیاد پر مکہ کے اندر کا مسئلہ احتیاط واجب کی بنیاد پر مکہ کے لئے